بسم اللہ الرحمن الرحیم میکزین کے بارے میں آگے چل کر آپ کو بتاتا ہوں آپ سب سے پہلے پسٹل دیکھ لیں 1911 شیپ میں یہ کمپیکٹ پسٹل ہے جو کہ کافی مقبول پسٹل ہے سیلف دیفنس کیلئے شوٹنگ کمپیٹیشن کیلئے بہت ہی زبردست پسٹل ہے جو کہ آپ کیری بھی کر سکتے ہیں کنسیل کیری کیلئے بھی زبردست ہے اس کا مگزین نکال لیتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سنگل سٹیک مگزین ہے اور میں گار کمنی کا بننا ہوا اس میں آپ کو انڈیکیٹرز بھی مل جاتے ہیں اس میں نائن راؤنڈ آتے ہیں نائن ایم ایم کے تو یہ سٹیل پتری کا بننا ہوا ہے اس کا بیس پلیٹ اور اس کا فالوار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سٹینل سٹیل کا ہے یہ بیس پلیٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی سٹینل سٹیل کے تو مکمل میٹل کا مگزین ہے یہاں پر میڈن اٹلی لکھا ہوا ہے میں گار کمنی کا تو اس میں انڈیکیٹر بھی مل جاتے ہیں اور نائن راؤنڈ آتے ہیں تو اچھی کوالٹی کا مگزین بنایا ہے تو دوستو یہاں پر پسٹل کا چمبر چیک کر لیتے ہیں سیفٹی کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پسٹل بلکل خالی ہے اور پسٹل سیف ہے چمبر اس کا خالی ہے اس میں آپ کو سیفٹی کے آپشن مل جاتے ہیں اس میں آپ کو گریپ سیفٹی مل جاتی ہے اور تھم سیفٹی مل جاتی ہے جو کہ میانر سیفٹی کلاتی ہے اس کے علاوہ فائر انٹین بلاک سیفٹی بھی اس میں دی گئی ہے اور اس کا ٹرگر بھی کافی کرسپ ٹرگر ہے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہیمر سٹریک پسٹل ہے سنگل ایکشن میں یہ آتا ہے اور یہ فل میٹل کا بنوہ پسٹل ہے اس کے سلائڈ میں آپ کو ریر سیریشن اور فرنٹ سیریشن میں مل جاتی ہیں اس کی فریم میں آپ کو پکیٹنی ریل بھی مل جاتی ہے یہاں پر گرسان کا لوگو بنا ہوا ہے میڈ ان توی کی لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ لیزر لائٹ وغیر لگا سکتے ہیں اس کے ریل میں دوستو اگر اس کے علاوہ دوسری سیٹ سے آپ دیکھیں تو اس کی سلائڈ کی اوپر آپ کو ایم سی نائنٹین الیون کمانڈر لکھا ہو مل جاتا ہے تو یہ کمانڈر سیریز کی پسٹل ہے یہاں پر اس کا سیریل نمبر لکھا ہو ہے اس کی فریم کی اوپر تو یہ فل سٹینل سٹیل کی بنی ہوئی پسٹل ہے جو کی شوٹنگ کمپیٹیشن کیلئے سیل دیفنس کیلئے اور کنسیل کیری کیلئے بہت ہی زبردست آپشن ہے آپ کو نائن ایم کے لائسنس پر اس کو بائے کر سکتے ہیں یہاں پر اس کا گرپ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی اوپر وڈن گرپ لگے ہوئے ہیں جو کہ کافی خوبصورت ہیں دوستو پیچھے سے اس کا ریئر اور فرنٹ سائٹ پہ آپ دیکھ لیں یہ دووٹیل فرنٹ سائٹ کے ساتھ آتی ہے اور دووٹیل نارچ ریئر سائٹ کے ساتھ یہ پسٹل آتی ہے جو تری ڈارٹ سائٹس ہیں اور یہ میٹل کے بنے ہوئے سائٹس ہیں اور ایڈجسٹیبل ہیں اس کے علاوہ اس میں آپ کو بیور ٹیل بھی مل جاتی ہے جو کہ ہولڈ کرنے میں شوٹنگ کمپیٹیشن میں آپ کو کافی ہیلپ دیتی ہے اور اس کا گرپ بھی کافی زبردست گرپ ہے جس کی اوپر فرنٹ پہ اور بیک پہ سیریشن ہی دیئے گئے ہیں جو کہ شوٹنگ کے دوران اور فائرنگ کے دوران آپ کے ہاتھ سے پسٹل کو سلپ نہیں ہونے دیتی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہیمر سٹرائک پسٹل ہے تھم سیفٹی دونوں سیڈوں پر دی گئی ہے ایم بی ٹیکسٹس سیفٹی اس میں دی گئی ہے یہ بھی کافی زبردست آپشن ہے سیفٹی کے لیے تو دوستو اب آخر میں اس کی اورال ڈیمنشن اور اس کی قیمت کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوستو اس کی بیرل کی لمبائی چار اشارہ تین انچ ہے اس کی اورال لینک جو ہے یہ آٹھ انچ ہے اس کی اورال ہائٹ جو ہے یہ پانچ اشارہ سات انچ ہے اس کی وٹ جو ہے موٹا یہ ایک اشارہ تین انچ ہے اور اس کا وزن جو ہے یہ ایک ہزار چالیس گرام وزن کے ساتھ آتی ہے ایمٹی میکزین کے ساتھ تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو اس کی قیمت کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں آج کل ایمپورٹ کے مارکیٹ میں اس پسٹل کی قیمت دو لاکھ اسی ہزار روپے چل رہی ہے لیکن یہ قیمتیں اب ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں مارکیٹ کے حساب سے ڈالر کے حساب سے اور ایمپورٹ کے حساب سے یہ قیمتیں اب ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو گرسن ایم سی نائنٹین الیون کمپیکٹ نائن ایم سنگ الیکشن سیمی آٹومیٹک کمانڈر سیریز کی پسٹل کی دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی دوستو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لازمی لائک کر لیا کریں جن دوستو نے بھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آئندہ بھی ایسی ویڈیوز دیکھنے کا موقع مل سکے اب آپ سے جات چاہوں گا اپنا خیال لکھئے گا اور اپنے چینل کا بھی اللہ حافظ